نمازکار دوستو آپ سبھی کا ایک بار فرشے شواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل فیجیکل ایڈوکیشن اڈا کے اوپر جہاں آپ کو فیجیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹس کی ہر پرکار کی اپ ڈیٹ جو سمس میں پہ ملتی رہتی ہے ویڈیو سرو کریں اس سے پہلے بتا دوں اگر چینل پہ پہلی بار ویجٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آج کا ویڈیو اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں آج کا ہمارا ویڈیو ہونے والا ہے لیور اینڈ ایٹس ٹائپ جب آپ نے لیور شبد سنا تو کیسا سنا کیسا محسوس کیا آپ نے لیور فیجیولوجیکل لیور جو ہماری بوڈی میں ہوتا ہے جو اسودیوں کو دور کرتا ہے آپ کا ری ایکسن کیسا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں پتا ہی ہے لیکن ہم جس لیور کے اوپر بات کرنے والے ہیں درشل وہ لیور وہ نہیں ہے یہ لیور ہے میکینیکل لیور یانترک لیور اب یانترک لیور درشل ہوتا ہے کہ اس کو جانے کے لیے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں میکینیکل لیور میکینیکل لیور کسی ریسسٹنس کے ورود کاریے کرنے کے لیے سخت چھڑکا پریوگ کیا جاتا ہے اسے لیور کہتے ہیں کسی بھی ریسسٹنس کے ورود آپ کاریے کرنے کے لیے سخت چھڑکا پریوگ کریں گے اسے لیور کہا جاتا ہے یا اور زیادہ ایزی لنگویج میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو لیور کو اطولک بھی آپ بول سکتے ہو یا کوئی ایسی مسین جو آپ کو کاریئے کرنے میں ہیلپ کرے اتنی سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی کوئی نا ابھی آگے بڑھتے ہیں دھیرے دھیرے آپ کو سمجھ آتی جائے گی ایک ایک چیز تو نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ ریلائیڈ پہ آپ ایزی وے میں سمجھ پائیں گے کہ درشل میکینیکل لیور ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے میکینیکل لیور جیسے ہم نے بات کی ایک چھڑ کی مدد سے کسی ریسیسٹنس کے ورود آپ کام کرتے ہو چتر میں ساری چیزیں الگ الگ دکھائی گئی ہیں تو یہاں پہ ریسیسٹنس لوڈ یہ ساری باتیں آگئیں گی تو ہم آگے ڈسکسن کرتے چلیں گے ایک اور چتر دیکھ سکتے ہو کسی ریسیسٹنس کے ورود کام کرنے میں جو ہیلپ کرے وہ چھڑ جو لیور کہلاتی اتنی بات آپ کو شمجھ آئی جیسے ایک چھڑ ہے اس کی مدد سے آپ ہم کسی سمان کو اٹھا رہے ہیں اب اتنا آپ کو شمجھ آیا یا نہیں آیا نہیں آیا تو بھی آپ کو پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک چیز ویری ایجی لنگویج میں آپ کو بتائیں گے تو اب ہم نے پڑا کسی ریسیسٹنس کے ورود کام کرتی ہے کوئی چھڑ اس کو لیور کہتے ہیں تو لیور میں تین چیزیں ہوتی ہیں بیسکلی ریسیسٹنس دوسرا ہوتا ہے فالکرم کیونکہ ریسیسٹنس کا نام دیفینیسن میں بھی آیا ہے تیسرا ہوتا ہے فورس ان تینوں ہی چیزوں کو ہم سمجھتے ہوئے چلیں گے کنفیوز بلکل نہیں ہونا کہ یہ تین چیزیں کیا آگئی بلکل ایجی لنگویج میں آپ کو شمجھ آئیں گے کہ ایک چیز ابھی آگے چلتے ہیں تو ہم ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل ہوتی کہ ہیں یہ چیزیں ابھی ہم نے ایک فوٹو دیکھ دیکھ لڑکی کسی چیز کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی تو اب یہاں پہ تین اچھی تینوں چیزوں کو شمجھنے کی کوشش کرنی ہے جس پتھر کو لڑکی اس ریسیڈ بار سے اٹھانے کی کوشش کری یہ وہ ریسیسٹنس ہے بیچ میں آپ کو گول گول نظر آ رہا ہوگا بوٹل ٹائپ یہ درسل فالکرم کا کام جو ہے یہاں پہ کر رہا ہے فورس یہاں پہ تھرڈ چیز جو لیور میں ہوتی ہے لڑکی جو یہاں پہ افورٹ لگا رہی ہے اس کو اٹھانے کے لیے درسل یہ فورس والا پوائنٹ ہے تو لیور میں تین پوائنٹ بیسکلی ہوتے ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے اس کو تھوڑا کلیرلی آپ سمجھ سکتے ہو جیسے ایک طرف بوکس رکھا یہ ریسیسٹنس ہے باہر اس کو بول سکتے ہو پرتیرود بول سکتے ہو نیچے ایک تربوچی لگی ہے نکولی چیز وہ فلکرم اور ایک سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہو آپ سے فورس ان تینوں چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہو الگ الگ لکھا وہ ابھی نظر آرہا تو ایک سائیڈ فورس لگ رہا ایک سائیڈ ریسیسٹنس بیچ میں فلکرم تو اب بات کریں گے ٹائپس آف لیور لیور کے کتنے ٹائپ ہو سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں دوستو لیور کے بیسکلی تین پرکار ہو سکتے ہیں پہلا ہے فرسٹ کلاس آف لیور دوسرا ہے سیکنڈ کلاس آف لیور اور تھرڈ وینی سیم ایزی سیم ایزی بہت ہی آسام تھرڈ کلاس آف لیور تینوں ہی باتیں میرے خیال سے آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی تین پرکار کے لیور ہوتے ہیں تینوں کے نام الگ الگیاں پر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاس آف لیور آگئے آپ کو لگا دینا ہے ویری ایزی اتنی بات اگر آپ کو شمجھ آئی ہے تو آپ کا ری ایکشن جو ہے کیسا ہونا چاہیے گوڈ اور اگر اچھا لگ رہا ہے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اب چلتے ہیں آگے سب سے پہلے بات کریں گے فرسٹ کلاس آف لیور کی فرسٹ کلاس آف لیور میں درشل کیا ہوتا ہے فلکرم لوڈ اور افرٹ ان تینوں چیزوں کی سیکنس کو سمجھنا ہے فرسٹ کلاس آف لیور میں کیا ہوتا ہے فلکرم جو ہوتا ہے بچ میں ہوتا ہے فرٹ اور لڈ دونوں الگ الگ سائیڈ جو ہے ہوتے ہیں اور ایزی لینگویج میں آپ کو اس کو سمجھوگے تو آپ کو فرسٹ کلاس آف لیور کو اتنا ہی سمجھنا ہے کی ایک سائیڈ فورس ہوتا ہے بیچ میں فلکرم یہاں پہ ہوتا ہے ایک سائیڈ لوڈ ہوتا ہے فرسٹ کلاس آف لیور جس میں بیچ میں فلکرم رہے اور ایک سائیڈ فورش اور ایک سائیڈ ریسیسٹنس رہے یا پھر فورش اور ریسیسٹنس کے بیچ جو ہے فلکرم رہے اس کو بولا جاتا ہے فرسٹ کلاس آف لیوار اتنی بات جس جس کو سمجھ آئی وہ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں نہ سمجھ آئی تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دیرے دیرے ویڈیو میں بڑھیں گے تو سمجھ آتی جائے گی پھر سے چتر دیکھ سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو دو ویکتی جھول رہے ہیں بچ میں کچھ نکولی چیز لگ ہوئی ہے وہ فلکرم کا کام یہاں پہ کر رہے یہ تو فورش اور ریسیسٹنس کے بیچ جو فلکرم ہوتا ہے وہ فرسٹ کلاس آف لیور میں ہوتا ہے اور یہ جو لیور ہوتا ہے یہ بیلنس لیور کہلاتا ہے زیادہ تر ٹائم بیلنس بنانے کے لیے اس لیور کا پریوگ کیا جاتا ہے اگزام اورینٹیڈ بات ہے کہ بیلنس لیور کون سا ہوتا ہے تو فرسٹ کلاس آف لیور کو بیلنس لیور جو ہے بولا جاتا ہے تھوڑے اور ادھان دیکھ لیجئے اس کے اگر آپ سے کوئی پوچھے تو سیجیئر شکینچی دیکھ سکتے ہو بیچ میں نٹ ہوتا ہے وہ فلکرم کا کام کرتا ہے آپ پکڑتے ہو جانسے وہاں پہ فورش لگاتے ہو دوسری شیٹ جس کپڑے کو کٹتے ہو وہ لوڈ اسی پرکار آپ ہیمر میں دیکھ سکتے ہو کسی کیل کو اکھاڑ رہے تو وہ لوڈ اور پیچھے آپ کا فلکرم اب ہومن بوڈی میں اس کے اگزامپلز کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں تو گردن کا جو آپ دیکھو گے جوئنٹ ہوتا ہے ریڈ مسل جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ فورش کا کام کر رہی ہے آپ کو بالکل کنفیوز نہیں ہونا آگے اور چیتر آئے گا اس میں سمجھ آئے گا آپ کا ایزی لی آپ کو اس چیتر میں آپ دیکھ پاؤ گے کیسے کونسی چیز یہاں پہ فلکرم اور ریسسٹنس کا کام جو ہے کرتی ہے تو یہاں پہ گردن کا جو جوئنٹ ہے وہ دیکھو گیا آپ فلکرم کا کام کر رہا ہے دھوری کا کام کر رہا ہے ایکسس کا کام کر رہا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ فورش جہاں پہ پیچھے ریڈ جو مسل آپ کی ٹریپیجیس مسل جو ہے وہ فورش کا کام کر رہی ہے اور آپ کا جو فیس ہے وہ لوڈ کا کام یہاں پہ کر رہا ہے تو فرسٹ کلاس آف لیور کا بوڈی میں ادھان آپ کو سمجھ آیا گا اور سمجھتے ہیں اس کے ایزی ادھان جب بھی آپ اپنی بوڈی کے کسی پارٹ کو فلکزن کے بعد ایکسٹینڈ کرتے ہو تو درشل وہاں پہ فرسٹ کلاس آف لیور کام کرتا ہے تو آپ دیکھو گے یہاں پہ جو تھائی کی مسل آپ نے پہلے پیر کو فلکز گیا جو تھائی کی مسل وہ فورش لگا رہی ہے بیچ میں جو گھٹنے کا جوئنٹ ہے آپ کا وہ فلکرم اور نیچے جو پیر ہے وہ لوڈ کا کام آپ کا یہاں پہ کر رہا ہے تو بیچ والا پارٹ جو ہے کیا کام کر رہا ہے یہاں پہ فلکرم کا کام جو ہے کر رہا ہے تو اتنی بات آپ کو سمجھ آئی کہ بوڈی میں جب بھی آپ لیکزن کے بعد ایکسٹینسن کی کوئی کریا کرتے ہو تو وہاں پہ درشل فرسٹ کلاس آف لیور کام کرتا ہے اب بات کرتے ہیں سیکنڈ کلاس آف لیور جس میں جو ہے فورش اور فلکرم کے بیچ ہمیشہ لوڈ رہتا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے لوڈ جو ہے ہمیشہ فورش اور فلکرم کے بیچ میں رہتا ہے وہ شیکنڈ کلاس آف لیور کہلاتا ہے اس کو اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ پہ دیکھ سکتے ہو ایک گاڑی میں کوئی کودہ کرکٹ لے جا رہا ہے تو ٹائر یہاں پہ فلکرم کا کام کر رہا ہے کودہ کچھ رہاں پہ لوڈ کا اور افورٹ جہاں سے آت سے اس نے پکڑا وہاں پہ اس کی مسلس فورش کا کام جو ہے کر رہی ہیں تو اتنی بات آپ کو شمجھ آئی ہوگی تو اور تھوڑا آگے چلتے ہیں بلکل بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سیکنڈ کلاس آف لیور کی ادھان نمبو نہیں چوڑ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ آپ افورٹ لگاتے ہو بیچ میں نمبو جو ہے وہاں پہ جو ہے سوری یہ نمبو نہیں چوڑ جو ہے آپ کا ہاں یہ ادھان ہو گیا اس کا فورش آن لوڈ کے اوپر جو فورش لگے ساری باتیں سیکنڈ کلاس آف لیور کی ہو گئی اس کے بعد جہاں ریسسٹنس جو ہے فلکرم اور فورش کے بیچ میں ہو وہ جو ہے کہلائے گا سیکنڈ کلاس آف لیور جو ہم میں بات سروات سے ریپیٹ کر رہا ہوں وہیں آئی پہ میں نے لکھی ہے تو آپ کو اتنی سی باتیں جرور شمجھ آئی ہوں گی اس ویڈیو میں جہاں تک ابھی تک ہم آئے ہیں چیتر کی مدد سے اور دیکھ پاؤ گے ایک طرف افرٹ ہوتا ہے ایک طرف فلکرم اور بیچ میں لوڈ درشل ہوتا ہے ہومن بورڈی میں اس کے ادھان دیکھنے جروری ہیں کیونکہ ہومن بورڈی سے لیٹڈ ایگزامپل جو ہے کئی بار پیپر میں پوچھ لیے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھو گے جب آپ اپنی پنجے کے اوپر کھڑے ہوتے ہو ایڈی کو اوپر اٹھاتے ہو تو درشل یہاں پہ سیکنڈ گلاس آف لیور کام کرتا ہے کیونکہ جو پنجہ ہوتا ہے جمین پہ فلکرم کا کام کرتا ہے اور پیچھے کی جو کاف مشل ہے وہ آپ کی فورس لگا رہی ہوتی ہے اور بیچ میں درشل بورڈی کا سارا ویٹ جو ہے ہوتا ہے اس کو تھوڑا اور سمجھ گئے ایزی لینگویج میں الگ الگ پوائنٹ بھی دکھا رکھیں جیسے جو پنجے کا ٹو ہے وہ فلکرم ہے پیچھے جو ہے مسئلہ فٹ لگا رہی کاف مسئل اور بیچ میں جو ہے بورڈی کا پورا لوڈ جو ہے یہاں پہ ہے کچھرہ گاڑی کے ادھان سے بھی آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہو اور ایزی لینگویج میں ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے دیکھ سکتے ہو ڈپس کی پوجھن میں ہاتھ جو ہے یہاں پہ فورس لگا رہے ہیں آپ کے اور بیچ میں جو ہے پوری بورڈی کا ویٹ جو ہے ہے اور لاشٹ میں پنجے جو ہے یہاں پہ آپ کے فلکرم کا کام جو ہے کر رہے ہیں تو سیکنڈ کلاس آف لیور کے بورڈی میں یہ ادھان جو ہے آپ کے ہو سکتے ہیں اتنی بات اگر آپ کو سمجھ آئے ہو تو ہم چلتے ہیں نیکسٹ اور یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھنی اس کو جو ہے فورس لیور بھی بولا جاتا ہے سیکنڈ کلاس لیور کو کیونکہ میکسیمم ویٹ اٹھانے کے لیے یہاں پہ فورس جو ہے لگایا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں تھرڈ کلاس آف لیور پہ تھرڈ کلاس آف لیور پہ درشل ہوتا کیا ہے فلکرم ایک سائیڈ ہوتا ہے بچ میں فورس ہوتا ہے اور دوسری شائیڈ لوڈ ہوتا ہے مطلب فلکرم اور لوڈ کے بیچ اگر فورس ہے تو وہاں پہ تھرڈ کلاس آف لیور جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک سائیڈ لوڈ ہے دوسری شائیڈ فلکرم ہے بیچ میں جو فٹ لگایا جا رہا ہے تو اس کو اور ایزی لینگویج میں سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں آپ اور ایزی وے میں شمجھ اس کو پاؤ گے اس چتر کے دوبارہ اور شمجھ سکتے ہو آپ جیسے ایک ویکٹی فیسیز نکال دا تو آگے جو ہے لوڈ ہے مچھلیاں پکڑی بیچ میں جو اس کے کلائی کے جوئنٹ جو فلکرم کا کام سوری فورش کا کام کر رہے ہیں اور اس کے جو ہے کندھے جو ہے یہاں پہ ایلبو اور کندھے کے جوئنٹ جو فلکرم کا کام جو ہے کر رہے ہیں جس لیور میں فورش جو ہے ریسیسٹنس اور فلکرم کے بیچ ہو تو یہاں پہ فیس نکالنے والے ویکٹی کا ادھان آپ دیکھ سکتے ہو بیچ میں فورش لگا رہا ہے اور سولڈر اور اس کی بوڈی جو ہے پوری بھی ایکسس کا کامیہ پہ کر رہے ہیں جس پرکار سے وہ ہل رہا ہے اس کے بعد اور ادھان دیکھ سکتے ہو فلکزن کا آپ یہاں پہ ادھان دیکھ سکتے ہو جب آپ فلکز کرتے ہو اپنے آم کو تو دیکھ سکتے ہو فورش یہاں پہ بائسیپس مسل لگا رہی ہے آگے ریسیسٹنس ہے اور نی کا جو جوئنٹ آپ کا وہ درستل یہاں پہ ایکسس کا کام جو ہے کر رہا ہے تو یہاں پہ کلیرلی ساپ ساپ آپ کو دکھ رہا ہوگا اچھا سب سے زیادہ جو بوڈی میں یوج ہوتا ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں تھرڈ کلاس آف لیور یوج ہوتا ہے جیسی ویٹ اٹھا ہے اب آپ نے تھرڈ کلاس آف لیور یوج گیا اب اس میں دیکھو گے آپ کھیلتے ٹائم کھیلتے ٹائم جو یوج ہوتا ہے سب سے زیادہ تھرڈ کلاس آف لیور یہاں پہ آپ ایک کرکیٹر دیکھیں گے کہ اس کی بائسیپس کی جو مسل ہے وہ فورش کا یہاں پہ کام کر یہ شولڈر کا جوئنٹ جو ہے فلکرم کا کام کرے گا اور بول کو جب وہ ہٹ کرتا ہے تو یہاں پہ بول جو ہے ریسیسٹنس کا کام جو ہے کرتی ہے اور اس لیور کو جو ہے سپیڈ لیور جو ہے بولا جاتا ہے کیونکہ سپیڈ سے کام کرنے کے لئے آپ پہ میکسیمم فورش کو لگایا جاتا ہے اور جتنے بھی کھیل میں آپ جو بھی سپورٹس ایکوپمنٹ یوج کرتے ہو وہاں پہ تھرڈ کلاس آف لیور کا یوج ہوتا ہے کیونکہ جہاں سے آپ سپورٹس ایکوپمنٹ کو پکڑتے ہو وہاں پہ فورش لگتا ہے اور اس سے پیچھے کا جوئنٹ جو آپ کا ہوتا ہے وہاں پہ فلکرم کا کام جو ہے کرتا ہے اور جو بھی سپورٹس ایکوپمنٹ کو آپ ہٹ کرتے ہو وہ ریسیسٹنس کا کام دراصل یہاں کرتا ہے تو تینوں ہی لیور کا میں نے یہاں پہ وید ادھان وید ایکسپلینسن آپ کو بتانے کی کوسیز جو ہے کی ہے اور امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کو شمجھ آئی ہوں گی نہیں آئی تو پھر آپ کوئی کیسے انپوٹ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل پہ پہلی بار ویژیٹ کریں چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اسپورٹس کی کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ کی مس نہیں ہونے دیتے ہیں ہم اس لئے چینل کو لائک اور سبسکراب جرور کریں ابھی کے لئے اس ویڈیو دیں اتنا ہی ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھنے کے لئے اپ سبسکراب بہت 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 دنیوا تھینکیو